اسلام علیکم ویرو کی آل چال ہے شدہوی دیو تھاکر نے پانا صدو عبرت پال تے دیب صدو دے بارے کی تے وڈے خلاصے اجیدی ویڈیو دے ویڈیو دے چیسی اس دے بارے جاننے کے سوچا لگے ویڈیو دے انہیں ہے اس دے بارے جاننے بانا صدو کو میں پچھلے لانگ ٹائم سے دیکھتی ہوں نہ وہ مجھ سے کبھی ملا نہ میں نے اس سے کبھی بات کی اور نہ میرے سے وہ پریچیت ہے نہ میں اس سے پریچیت ہوں لیکن بانا صدو کے جو ویڈیو ہیں وہ ملیونز میں وارل ہوتے تھے اور اس نے گریب لوگوں کے اتنے سارے پیسے دلوائے کروڑوں روپیا نکلوایا جو آپ پارٹی کی سرکار بھگوانتمان مکھے منتری نہیں کر سکتا وہ بانا صدو نے کام کیا وہاں پہ گریٹ امہلے کے پاس کوئی دربار نہیں لگتا تھا لیکن بانا صدو کے یہاں دو سو دو سو گاڑیاں کھڑی رہتی تھی بار تیسری بات کو چھپی ہوئی نہیں تھی آن لائن آن ریکارڈ پنجاب کے اندر اس نے کھلے دربار لگا کے لوگوں کے اجنٹوں سے پیسے نکلوایا جو تھا کئی ماتا بہنے روتی روتی اس کے گھر تک پہنچتی تھی اور اس نے سب کی بات سنی ایک آم بیکتی لیکن ہاں جس بورڈر پر چٹا بکتا ہو جہاں کے منتری چٹے کا بیپار کرتے ہو جہاں کے پولٹیشن نشے سے نسل خوشی کرنے میں تیار ہو جہاں کے منتری جہاں کی رازنیتی پنجاب کو برباد کرنا چاہتی ہو تو وہ کیوں چاہے گی بلکہ وہاں پہ شکشانتی ہو وہاں پہ کوئی امن چہین ہو وہاں پہ کوئی یوہا کام کرے اور پنجاب تو بڑے لونگ ٹائم سے پنجاب میں جب بھی جوانی آتی ہے اس کو مار دیا جاتا ہے مروا دیا جاتا ہے رازنیتی کا سکار کر دیا جاتا ہے یا جیلوں کے اندر پاتے ہیں نا کبھی لکھا سدھانا نے میری میرے کو سپورٹ کیا اور نا کبھی بانا سیدھو نے میرے کو سپورٹ کیا اور نا کبھی امرت پال نے میرے کو سپورٹ کیا اور بھی دو چار پانچ جو بولنے والے لوگ ہیں نا انہوں نے میرے کو کبھی سپورٹ کیا لیکن میرا ایک فرض بنتا ہے انسانیت کے ناتے جب بھی وشا ہوتا ہے میں بولتی ہوں جب بھی بات ہوتا ہے میں بولتی ہوں اور جو بات میرے من کو میری آتما کو میری انتر آتما کو لگتی ہے میں اس پہ بات کرتی ہوں تو دس ہزار روپے کے جرم میں بانہ سدھو کو اندر کر دیا اب اندر کرنے کے پیچھے راج کیا ہے کہ انہوں نے دیپ سدھو کو بھی ایسے اندر کیا تھا اور پھر کیس کے بعد کیس کیس کے بعد کیس اور جب تک وہ نہیں بچارا صحیح دعا مرا ہاں جی تو لائیو بچ میں تھوڑا سا رک گیا تھا کیونکہ رینز کم ہے دوسری بات یہ ہے ایسے روپ سے نہ تو میں لکھا سدھانا سے پریچھت ہوں اور نہ ہی میں پانہ سیدھو سے پریچھت ہوں نہ میں امرت پال سے پریچھت ہوں اور نہ ہی میں کسی اور سے پریچھت ہوں لیکن پنجاب میرے کو اپنا سا لگتا ہے پنجاب کی دھرہ پہ امرت سر ہے اور امرت سر کی اندر گروہ ساپ کا گھر ہے اور اس گروہ ساپ کے گھر سے میرا اکرشتہ ہے اور اس رشتے کے ناتے میں پنجاب کی چنتہ کرتے ہوئے بول سکتی ہوں مجھے دیکھا رہے ہیں پتہ کیا ہے تمہیں پچتا نہیں ہے کوئی یوہ نکلتا ہوا کوئی بچہ باہر آتا ہوا کسی کا دمخم دکھتا ہوا کسی کی زوانی آتی ہوئی پنجاب کی سرکاریں میکسیمم وہ کبھی برداس کر ہی نہیں سکتی کہ کسی کے لیے کوئی آواز اٹھائے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ گلام ہو پنجاب کو نشو سے مارا پنجاب کو سیاست سے مارا پنجاب کو جاتپادس کے نام پہ مارا پنجاب کو خالستان کا نام دے کر مارا پنجاب کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہو کسور کیا ہے پنجابیوں کا ہے آپ نے ان کی بھاشا کو کوئی خاص مہتب نہیں دیا آپ نے پنجاب کو ویسے طور پر سرکاروں نے کچھ خاص نہیں کیا ہاں پنجابیوں نے پنجاب نے اپنے دمخم پر اپنے بچوں کو بار بیجا ڈیل گلا اپنی پہچان بنائی ریکارڈ بنائیا اپنے گھر سے بس بس سال لوگ دور رہے آج تم ان لوگوں کی نسلیں پھر آپ نے فصلوں کے نام پر زمینوں کے نام پر ایک قانون لے آئے پنجاب نے تب بھی لڑائی لڑی پنجاب نے چوراسی میں لڑائی لڑی پنجاب نے مطلب سانتالیس میں لڑی کب نہیں لڑا پنجاب مطلب پنجاب جتنی سپیڑ سے اُبھرتا ہے پنجاب کو اتنی سپیڑ سے ختم کرتے ہو تو کہنے کا ارتھی یہ ہے کہ کمی کہاں ہے تم یواؤں میں ہے کمی کہاں ہے سیاست دانوں میں ہے کمی کہاں ہے کہ پنجاب کو کبھی بھی پنجاب اگر کمیاں دیکھنا بند کر دے گا جس دن اُس دن پنجاب کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا لیکن پنجاب کے لوگوں کے اندر ایک تا کاس ہو کاس امریک پال کے ٹائم تم بولے ہوتے کاس لکھا سدھانا کے ٹائم پہلے جب ماملہ ہوا تھا تب بولے ہوتے کاس تم دیپ سیدھو کے سمیں بولے ہوتے کاس تم پورا پنجاب زب زب ہانی ہوئی تب تب بولے ہوتے پنجاب کے بچے چاہے وہ کرائم کو لے کے چاہے پھر وہ غلط کاریے کو لے کے چاہے کوئی نشے کو لے کے تم نے ساری طرف سے پنجاب کو ختم کرنے کے کتنے منصوبے کرنے کے بعد بھی پتانی گروہ صاحب کی کون سی کرپا ہے پتانی گروہ گوبین سنگھ جی مہاراوز نے کون سی طاقت پنجاب میں سکھوں کو دی پتانی گروہ گوبین سنگھ جی مہاراوز کا کون سا ایسا وشیس آسری بات کہ آج بھی پنجاب پنجاب ہے لیکن تم سیاست دانوں نے کسر نہیں چھوڑی انت میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں اگر ایمانداری سے چاہو تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور پنجاب سرکار تک پہنچانا اگر اب تم بانا صدو کے بشے میں نہیں بولے اور چھپ رہے تو دیکھئے ایک ایک کر کے ان کو تمہاری رگے تمہاری کمزوری تمہاری نشے پتہ ہے کہ یہ ایک ایک کو اٹھاتے ہیں اور اندر کر دیتے ہیں اور تم میں سے کوئی بولتا نہیں بولتے ہیں تو تمہیں پارٹیوں کے نام پر جاتیوں کے نام پر سمودائے کے نام پر اور دھرم کے نام پر باٹ دیتے ہیں اور تم بٹ جاتے ہیں اور جب تم بٹ جاتے ہو تو یہ سرکاریں تمہارا بینیفیٹ اٹھاتی ہیں تو لیکن اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں انسانیت کے ناتے دھرم کے ناتے سماج کے ناتے کہ اب اس یوہ کا کوئی کسور نہیں اور رہی دس آزار روپے کی بات رہی پیسے مانگنے کی بات اگر کسی کا کوئی بھلا کرتا ہے تو نیچرول بھی بیس تیس پچاس آزار لاکھ روپے کوئی بڑی بات نہیں جو بندہ کروڑوں روپے نکلواتا ہے اس انسان کا سٹینڈر بہت زیادہ ہائی ہونا چیئے تھا اس کے پاس تو اب تک کی ویراستیں ہونے چیئے تھیں کئی کروڑ کی گاڑیاں اوفیس ہونا چیئے تھا لیکن ایک او منجے پہ بیٹھ کے ٹیول پہ بیٹھ کے کھیت میں بیٹھ کے گلی میں بیٹھ کے چورائے پہ بیٹھ کے تمہاری آواز بلند کرتا رہا اس نے کبھی کوئی بڑے بڑے چینل بلا کر پریس کونفرنس نہیں کری بانا سی دونے عام سب لوگوں کو بولتا تھا کہ سب لائب چلا لو میں بات کروں گا تو تم سے اتنا بھی نہیں پچا کیونکہ تم کسی پرتی بھا کو کسی خونر کو کسی کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے اور پنجاب کے خون میں پنجاب کے جنون میں آپ کو پتا ہے اگر پنجاب بولا تو ویسو ریکارڈ توڑ سکتا ہے اس لئے تم پنجاب کو ختم کرنا چاہتے ہو باقی پنجاب والے تو رجی ہوں گے نا پارٹی کی سرکار سے ہریانہ کے بھی سارے نیتہ بھاگ بھاگ کے واپس آ لیے تو یہ جو کیجری وال ہے نا اپنا علاج نہیں کرس گیا بھگونت مان کے بیان میں راضی ہے پھر وہ اپنا راگو چڑھا کی شادی میں راضی ہے تو بیان اور بچوں سے فرصت نہیں ہے آپ پارٹی کی سرکار کو باقی اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایک یوہا کو چاہے ابھانا سیدھو چاہے لکھا سدھانا ہو چاہے کوئی اور یوہا ہو آگے بڑھانا چاہے تو ان کو سپورٹ کریے جائے ہند واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح اور ہاں گروہ گوون سنگھ جی مہاراج کو راشت پتہ کہنا اور لکھنا اس ویڈیو کے مادہم سے سرو کریے آپ ہر کوئی سکھ سامنے لکھے راشت پتہ گروہ گوون سنگھ جی مہاراج ویڈیو دے وچ بعد میں بھی ایک پیغام دینا چاہنا میں کہ بالکل پنجاب دنال ایس طرح ہی ہو رہا ہے کہ جدوں کوئی پنجاب دا نوجوان ویڈیو اے نہ دیکھو میں غالب نہیں کرنا کر رہا کہ پانا صدو صحیح ہے غلط ہے صرف اے دیکھو کہ پانا صدو نہ دیکھو ایک نوجوان دیکھو تسی امرت پال دے لو تسی لکھا صدانہ دے لو پانا صدو دے لو دیپ صدو دے لو جدوں وی کوئی نوجوان پنجاب دا اٹھے ہوئے تے انہوں کسی نہ کسی مد دے ویچ پھسا لیا گیا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے دے نال پھسا کے تے او دی آواز نو بند کرتا گیا کیونکہ او مقبولیت اصل کرنے رہا سی عوام دے ویچ مقبولیت ہو رہی سی دیکھو صند جرنیل خالصہ پینڈرالے وہ بھی ایک لیڈر بن رہی سی نا لوگوں پسند کر رہے سی تے ایک آل سرکارانوں پچی نہیں تے پھر انہوں نے بانا بنا آکے حالانکہ سیری حرم اندر صاحب دے اندر سی کسی نہ کوئی نقصان نیسی پچا رہے کوئی لڑای چکڑا نیسی کر رہے اپنی عبادت گا دے اندر سی موجود تے انہوں نے شر پسندی پھلا کے پوری ملک دی سٹیٹ فوج لا کے کئی دیشانی فوج لا کے تے کی حال کیتا سیری حرم اندر صاحب دا تے انہوں نے ساتھیان دا تے ویرو انہوں نے دوسرے نوجوان اٹھ رہے ہیں انہوں نے دینی تے دادنے اندی انہوں نے مقبولی تے پھڑ دینی ہے تے انہوں نے کی حال کیتا جاندہ تسی سیدھو موسی اللہ فہلو ہر نوجوانوں جڑا پنجاب دے حق دی گال کر دا جڑا پنجاب آج تے اٹھتا انہوں کسے نہ کسے ترکے نہ یہاں جیل جے پایتا جاندہ یا ختم کر دیتا جاندہ لیکن جدہوں نوجوان کام کرنے اندہ انہوں نے کوئی نہیں لگ دا انہوں نے کوئی نہیں تور دا جدہوں ختم ہوئے اندہو ہے پھر سارے بات جدے نعرے مارنے شروع ہیں اندے ایک حالی سکھان دا یہ نہیں کام میں ہے کہ سکھ اٹھ کے ادھا سپورٹ کر جنہیں بھی پنجاب دے لوگ ہیں سکھ ہے ہندو ہے سائی ہے مسلمان ہیں یہ سابتہ پنجاب ہے تے سارے انہوں چاہی داو ہے کہ ایک جوٹ ایک آواز ہو کہ پاور دینا نکلو جدہ تے سارے نکلو کہ پاور ہو ہوگے پھر تاڑا کوئی کچھ نہیں بگار سکے گا تے پھر ہی تانو تاڑا حق ملے گا اس کر کے ویرو ایجال لوک کے بیندہ ٹائم نہیں گا اے ناوے کھو پانا سی دو کون ہیں وہ غلط ہے ٹھیک ہے میں نہیں کرنے لیکن جڑا بھی پنجاب دے حق دی کال کردہو ہے اس نوجوانوں بچاؤ کیونکہ پنجاب ختم ہو گیا تے سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا اگر ایک ایک کر کے واری اندھی رہی تے آج پانا سی دو ہے کل کوئی ہو رہے گا سب دیواری آئے گی سب بنو ہی کرنگے تھوڑی یہ گورنمنٹ ہے تکینے لوگوں تھے وہ کنٹرول کرنے رہی ہے ویرو ایک سوچنے دا لمحاو ہے تاڑے اس دیوارے کی رہے ہیں کمنٹ کر کے اپنی رائے دا اظہار لازمی دسنا اپنا ٹیسرہ خیار رکھنا دوائے جا رکھنا اللہ حافظ